اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عفضل خان بزنس لنک کنسلٹسی دبائی یو اے سے ناظرین ابھی جو میں بزنس کے حوالے سے ویلوگ بناوں گا اس کمپنی جس کمپنی لائسنس کی بات کروں گا وہ ہے ٹرانسپورٹ کمپنی تو دبائی میں ٹرانسپورٹ کمپنی کا بزنس بہت اچھا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ یہاں بھی الحمدللہ سعودیہ کے ساتھ یو اے کا پہلے ہی ٹرافک بہت زیادہ ہے اور گود نیوز ہے کہ یہاں پہ قطر سے پہلے تعلقات تھوڑے سے ڈسٹرپ تھے تو قطر میں یہاں سے بہت مار ری ایکسپورٹ ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کا زیادہ تر نیٹورک جو ہے وہ بائی روڈ ٹرانسپورٹ ہے جتنی خلیجی ریاستی ہیں جس میں یو اے ہم یہاں پہ جو میں یہاں پہ رہتا ہوں یو اے میں دبائی کی ساتھ رہستے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کا بورڈر امان لگتا ہے مسکت امان جسے کہتے ہیں یمن ہے دور ہے لیکن یمن کے ساتھ تھوڑا سا معاملت آپ کے سامنے ہی ہے سعودیہ کا بورڈر لگتا ہے قطر سے الحمدللہ اچھے دنوں کی امید ہے کہ یہاں پہ تیارت ان کی شروع ہو گئی ہے لوگ آنا جانا شروع ہو گئے تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ یہاں پہ جتنی بھی گوڈز کی چیزیں ہیں آنا جانا کسی بھی ٹائپ کا جو سامان ہے وہ بائی رو ٹرانسپورٹ کیونکہ روڈ جہاں پہ بہت زبردست ہیں بہت اچھے روڈ ہیں اور آئیڈل روڈ ہیں میرا کیونکہ ایکسپیرنس یورپ وغیرہ بھی ہے دیکھنا اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی یورپ سے زیادہ یہاں پہ جو یو اے کی روڈز ہیں اور جو یو اے کے ساتھ جو ممالک جڑے ہوئے ہیں کنٹریز جڑے ہوئے ہیں بہترین روڈ کا نیٹورک ہے بہترین سسٹم ہے آپ کو کوئی بھی آپ سیکڑوں میلوں کا سفر کر لیں آپ کو جو روڈز کے اندر جو ٹریفک جو لائن ایک تو لین ہے وہ تو ہے یہ ہے وہ اپنی اپنے لین میں چلانے تو جو لائن بنے ہو جس کو سفید لکینے کہہ لیں لائن کہہ لیں وہ تھرورٹ آپ کو ملے گی کوئی بیچ میں ایسا کوئی ایسا ایریا کوئی ایسا شہر کوئی ایسا آپ کو بھلے وہ جنگل میں سے سٹڑک نکل لی ہے وہ آپ کو ٹریفک کے حوالے سے جو لائن ڈراغ کی ہوتی ہے وائٹ کر رہے گی وہ آپ کو سب ہر جگہ ملے گی ٹریفک سگنل ہر جگہ ملیں گے ٹریفک سائنز ہر جگہ ملیں گے ٹرورٹ لائٹ ملے گی آپ کو رات کو تو میں بات کروں گا ٹرانسپورڈ لائسنس کی تو ٹرانسپورڈ کا لائسنس یہاں پہ سپوز میں ایک مسائل دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہاں آپ ایک آدمی ہو آپ کو یہاں آپ نے آپ کا پاکستان کا انڈیا کا یا کسی بھی کٹی ایکسپیرنس ہے آپ وہاں پہ اپنی جسے ہم ڈالا کہتے ہیں ہائی لکس کہتے ہیں وہ چلانی ہے آپ وہاں پہ اپنے ملکوں میں بچوں کو سکول لے جانے کا بچوں کو لانے کا آپ کام کرتے ہو آپ کو کوئی آپ مزدہ ٹرک ٹائپ چلاتے ہو پاکستان میں انڈیا میں کسی بھی کٹری میں آپ وہاں پہ منڈیوں سے سمان لے کے ان کے جو آرڈر ہوتے ہیں وہاں پہچانے کا سمان کرتے ہو لوگوں کا سمان شفٹنگ کا گھروں سے اٹھانا دوسرے گھر میں جانا بڑے ٹرک آپ چلاتے ہو تو اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہو تو وہ آپ دبائی میں یو اے میں آ کے کرنا چاہو گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو لائسس لینا ہے اب لائسس لینا ٹرانسپورٹ لائسس جو ایک بڑا کام ہے اگر ایک انڈویزیل ایک بندہ آ کے یہاں پہ یہ کام کرنا چاہے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسس بھی ہے اپنے ملک کا یہاں کے لائسس لے لیتا ہے وہ اس کا ویزا بھی یا پہ امپلائمنٹ ویزا بھی ہے لیکن وہ اگر لائسس کی طرح جاتا ہے تو اسے لائسس کی کاؤس جو ہے یہ ایلنٹ سی لائسس ہوتا ہے اس کی کاؤس تقریباً یہ بنے گی کوئی آہ اندازر ہم کہتے ہیں فائیو ٹو ٹین پیٹسٹ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ مارجن ہونا چاہیے یہ تقریباً کوئی اٹھارہ بیس ہزار کے راؤنڈ اس کی لائسس کی کاؤس ہوتی ہے جس میں آپ کا پورے ڈاکومنٹیشن ہے آپ کا اس میں سپانسر آگئے جسے عربی میں عرباق کہتے ہیں لوکل سپانسر آپ کی ساری جو کوٹ میں ایگریمنٹ ہونا ہے آپ کا ایمگریشن کارڈ آپ کا لیبر کارڈ اور آپ کی جو بھی اس میں ٹرمز اور کنڈیشن ہے آفیس ویچر رکھتے ہو آپ راپر آفیس رکھتے ہو بات کی بات ہے تو ایک لائسس کے لیے جو میں نے موڈ بتائی ہے وہ اتنی اٹھارہ بیس ہزار لگتی ہے اب ایک بندے نے جس نے یہاں پہ آ کے شفٹنگ کا کام کرنا چھوٹی گاڑی لینی ہے جس نے منڈی سے مال لے کے دوسری جگہ پہچانا سپلائی کرنی ہے اس کی گاڑی ہے کسی نے آ کے یہاں پہ سکول کی وین کا کام کرنا ہے بچوں کے سکولوں میں لے کے جانا ہے بچوں کو سکولوں سے لے کے آنا ہے پھر اور پرائیوٹ سپوز آپ نے ٹیکسی چلانی ہے ٹیکسی کا ایک علاق ایشو ہے وہ بڑی بڑی کامپنیز کے اندر کام کرتی ہیں تو اس طرح بھی جو پرائیوٹ لی طور پر آپ نے کام کرنے ہیں اور دوسرا اگر آپ نے بڑا کام کرنا آپ کے پاس ٹرالا ہے آپ کے بعد بڑے ٹرکس ہیں آپ نے یہاں سے مال دبائی سے اٹھا کے سعودیہ پہچانے کا کام کرنا ہے آپ نے امان جانے کا کام کرنا ہے غرض یہ کہ کسی بھی کٹی دبائی ہب ہے دبائی میں پوری دنیا کا مال آتا ہے اور یہاں پہ ری ایکسپورٹ ہوتا ہے میں کیونکہ اپنا ایکسپیرس بتاؤں گا میں نے شپنٹ جو پہلا شروع کیا تھا اب مجھے یاد نہیں ہے ایٹی سکس تھی یا ایٹی فائیو تھا کراچی سے میں نے پہلا فروڈ کا ویجیٹیبل کا شپنٹ شروع کیا تھا لانچوں سے کینوں اگر آتے تھے اور بھائی اور ہم سبزی بھیجتے تھے تو وہ یہاں سے اس اگر میرا آنا جانا بھی دبائی رہتا تھا تو آج کی دبائی اور وہ دبائی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس اگر دبائی دنیا کی سب سے بیس جگہ ہے اور خوبصورت جگہ ہے ڈسپلنٹ جگہ ہے اس اگر ہماری افروٹ مارکٹ یہ دبائی جو لوگ رہنے والے ہماری افروٹ مارکٹ جسٹ ایک کچھی سی وہ ہوتی تھی مارکٹ اور ساتھ اس کے پورٹ تھی تو وہ بھی وہ خاص آج کی پورٹ اور اس پورٹ کا زمین آسمان کا فرق ہے تو کہنے کے مقصد ہے جو ہمارے یہاں پہ امپورٹر تھے ان کا مورڈن سیونٹی اٹی پرسنٹ مال آگے ری ایکسپورٹ ہوتا تھا اپنے یہاں پہ یمر جاتا تھا سعودیہ جاتا تھا امان جاتا تھا کوئی جاتا تھا عراق جاتا تھا سیریہ تک جاتے تھے تو اتنی بڑی مارکٹ تھی اب بھی الحمدللہ یہ سسٹم ہے تو میں بات کر رہا ہوں آپ نے اگر ٹرک تلانا ہے یہاں پہ اور اس ٹرک کو لے کے آپ نے منڈی میں جانا ہے اور آپ کو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ لے کے جاؤ تو آپ یہ کام کر سکتے ہو اس میں کوئی منائی نہیں ہے کوئی رسٹرکشن نہیں لیکن اس کے لئے یہاں پہ یو ای قانون کے مطابق آپ آپ کو پاس آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لائسنس ہو رہا چاہی ہے انڈویجن آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کے پاس گاڑی بھی اپنی ہے لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس لائسنس نہ ہو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے بچوں کو لے جانے والی گاڑی کا مالک ایک بڑا ٹرک چلانے والا ایک ٹرانسپورٹ بڑا جو دوسری ریاستوں میں مالے جانے ٹرینر چلانے والا آپ چھوٹے لیول پہ جو شفٹنگ ہوتی ہے جسے ڈالائی کا نام لیا ہے ہائی لکس جو ہے جو پانی گاڑی وہ چلانے والا ہر بندہ اگر اپنی اپنے اس کام کو چلانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا لائسنس بنائے گا ٹرانسپورٹ کمپنی بنائے گا تو اس کو تو اس کے کوئی کیسے منیج کر سکتا ہے اس کا اتنے خرچیں بڑ جائیں گے اس کو جو کمائی کرے گا تو وہ پوسیبل ہی نہیں ہے یہ آٹ او کوسٹن چیز ہے اب اس کا حل کیا ہے اب اس کا حل ہے کہ سپوز میں نے اپنزل خان نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا لی ٹھیک ہے اب اس ٹرانسپورٹ کمپنی میں جس طرح مجھے لوگ چاہیے جس طرح مجھے اس میں سٹاف چاہیے تو سپوز میں ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ہوں میرا جہاں پہ آفیس ہے آپ میرے پاس آئے ایکس وائز ایڈ کے میں نے جناب یہاں پہ یہ بچوں کو ڈھونے کا کام کرنا ہے شفٹن کا کام کرنا ہے گاڑی میرے پاس ہے میں نے باہر کی دوسری ڈیاستر کو مال لینے جانے میں ٹرالا چلانے چھوٹے کام سے لے کے چھوٹی ٹرانسپورٹ سے لے کے بڑی ٹرانسپورٹ تک اب آپ کو میں کیا کہوں گا میں چونکہ ٹرانسپورٹ کمپنی کا آنر ہو میرے پاس لیمٹ ہے میں سو سٹاف رکھ سکتا ہوں میں دو سو سٹاف رکھ سکتا ہوں میں آپ کو اپنی کمپنی کا ویزا دوں گا ٹھیک ہے آپ کاغذوں میں میرے ایمپلائی ہوگی آپ ڈریور کا آپ کو ویزا ملے گا لائسنز آپ کے پاس آلینڈی ہے میں آپ کو ویزا دوں گا اور آپ اس ویزے کے آپ پھر ہوگے فلان ایکس وائز ایڈ کمپنی لوگی ٹرانسپورٹ کمپنی افزال transfer company ملک transport company اس transfer company کے آپ وہ imply آپ کے پاس لائسس ہے drivingbeing license آپ کے پاس گاڑی آپ کی اپنی ہے گاڑی ہم نے نہیں گاڑی یاودیOODat کے مالک نے نہیں دی گاڑی آپ کی اپنی investment ہے آپ نے leaves پہ لی آگے آپ نے cash پہ لی ہے تو وہ آپ کا اور میرے ساتھ جو آپ کا agreement ہوگا یہ mutual understanding ہوگی کیونکہ آپ کی فیور ہو رہی ہے کہ آپ کمپنی بنانے کے بجائے آپ کو اتنا زیادہ خرچہ سال کا آپ کو لائسنس کی فیز دینی ہے سال بعد آپ کو لوکل سپانسر کے پیسے دینے ہے سال بعد آپ کو ویٹچل آفیس ہے یا لوکل فیزیکل آفیس اس کے پیسے دینے ہے تو ان سارے جنجٹ سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ یا ایکس وائی زیٹ کے ساتھ ایک ایزمپل دے رہا ہوں میری کمپنی سے آپ نے ویزا لے لیا میں نے آپ کو میچر انڈسٹیننگ سے آپ کو ویزا دے دی ہے آپ کو اب کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں گاڑی آپ چلا سکتے ہیں لیکن جو ویزا آپ کو دینے والا ہے وہ آپ سے ویزے کے پیسے لے گا جو بھی اس کی کاؤسٹ ہے سپورٹ چھے ہزار کاؤسٹ ہے تو وہ ٹرانسپٹ کمپنی والا آپ سے چھے ہزار کاؤسٹ لے گا اگر آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس کے ساتھ رہتے ہو اگر وہ خالی گو تو میں نے آپ سے خالی ویزا لینا ہے اور میں نے کام کسی اور کے ساتھ کرنا ہے تو پھر اس کو کیا فائدہ تو وہ آپ کو 99% ویزا نہیں دے گا تو اگر آپ اس کے ساتھ جڑے ہو تو اس جڑے رہنے سے آپ وہ اس بڑے خرچے سے جو آپ کا لائسنس میں خرچہ ہونا تھا ساری چیزیں گنوائی ہو اس میں خرچہ ہونا تھا تو اس کو جو آپ کو یہ ساری فیورٹ دے رہا ہے اس کو بھی تو کچھ چاہیے وہ کیسے کام کرے گا اس کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے میری کمپنی ہے میں نے آپ کو ویزا دے دیا آپ اپنا اپنی گاڑی ہے آپ چلا سکتے ہیں بڑی گاڑی ہے ٹرال ہے کچھ بھی ہے آپ سے میں ایک nominal mutual understand کے ساتھ سلانہ ہوتا ہے کیونکہ ویزا دو سال کا ہوتا ہے اور ایک ایک سال کا باقی جو مالک ہے جو کمپنی کا مالک ہے اس کے سارے خرچے سلانہ ہیں اگر میں نے آفس لینا ہے تو اس کے سلانہ calculation ہے اگر میں نے لائسنس کی فیز دینی ہے اس کی سلانہ calculation ہے yearly اگر میں نے sponsor کی payment کرنی ہے فیسس کی دینی ہے وہ سلانہ ہے تو وہ آپ کی اور میری کمپنی کے مالک کی جو جس کا لائسنس ہے ٹرانسورٹ کمپنی کا مالک میں ہوں یا اور کوئی ایک سوائز ایڈ تو آپ ڈرائیور ہو آپ کی اپنی گاڑی ہے آپ کے میری understanding ہوگی ویزا کی cost جو ہے وہ تو اس میں کوئی profit نہیں لیتا کمپنی والا میں ہوں کوئی ہے ویزا cost آپ کو دینی پڑے گی اس کے بعد سلانہ ایک لمسم میں figure نہیں کہوں گا ایک آپ کو amount نہیں بتاؤں گا لیکن یہ normal ہوتی ہے کوئی بہت لاکھوں میں نہیں ہوتی ہے ہزاروں بہت زیادہ ہزاروں بیسی ہزاروں میں نہیں ہوتی ہے تو کچھ چیزیں بندہ discuss نہیں کر سکتا ہے تو وہ آپ کو جو بھی جس سے آپ کام کرے گی مویچنل understanding ہے سال کے وہ کہا ہے کہ یہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں آپ اس کو منتلی سپوز میں کہتا ہوں آپ نے سور بے اکا ہے example کے طور پر آپ اس کو منتلی دے دو آپ اس کو quarterly دے دو آپ اس کو six monthly دے دو سال کے کٹھے دے دو وہ آپ اس کی understanding ہے advance بھی لیتے ہیں لوگ قسطوں میں بھی لیتے ہیں سال end ہونے پہ بھی لیتے ہیں یہ آپ کی اور اس transfer company کے مالک کی understanding ہے اور یہ ہنڈر پرچنٹ سیکور کام پر اس طرح ہو جاتا ہے آپ ویزا لے لیا آپ کے پاس گاڑی ہے آپ قسطوں میں نکلوانے آپ کے پاس driving license ہونا چاہیے چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے یا پھر بینکوں سے legal بندے کو جس کا employment ویزا ہے اس کو گاڑی قسطوں سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور میند آپ نے کرنی ہے اب آپ ایک ہو آپ کے پاس کام بڑھ گیا ہے آپ نے ساتھ آپ دو تین چار پانچ چھے بندے رکھ سکتے ہو بہت زیادہ کام بڑھ گیا آپ اپنی company بنا سکتے ہو تو لیکن ہم بات کر رہے ہیں initial stage پہ تو جو بھی آپ کی setting کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے تو میں نے دیسی لفظوں میں آسان زبان میں اور repeatedly آپ کو ساری system یہ بتا دیئے یہ کس طرح ہوتا ہے تو transfer company بنانی ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ transfer company بنا کے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہو آپ اگر individual ہو تو پھر don't go for transfer company وہ پھر آپ نے کوئی company ڈھوڑنی ہے جو آپ کو دے لیکن میں بات کر رہا ہوں transfer company license کا آپ نے ایک دوبارہ بنا لی آپ دفظوں میں بیٹھ کے آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچے ساتھ آہ نو دس لوگ کے پاس سیکڑوں میں بھی ہیں time لگتا ہے it's common sense اور it's a normal اور یہ normal routine practice ہے تو یہ بڑا اچھا کام ہے اب آج ایک company license کس نے بنانا ہے آپ کا ہم یہاں پہ business link consultancy کے نام سے عرصہ بیس سال سے زیادہ کام کر رہے ہیں آپ کو license بنانا ہے transfer company کا ہم آپ کو sponsor دیں گے ہم آپ کا virtual office دیں گے physical office آپ کو لینا وہ دیں گے arrange کر کے یہ نہیں کہ ہم نے اپنی جیپ سے دینا ہے ٹھیک ہے آپ کی documentation ہے آپ کا کوئی بھی paperwork ہے آپ کا agreement ہونا ہے court میں اگر آپ ایک ہو تو وہ بھی agreement ہوتا ہے عرباب کے ساتھ sponsor کے ساتھ جسے local sponsor کہتے ہیں آپ آپس میں partnership دو partner تین part وہ بھی agreement ہوتا ہے آپ کا immigration card آپ کا labor card آپ کا initial approval آپ کا name approval آپ کا visa نکالنا آپ کا visa step کروانا آپ کا medical guidance آپ کا امرٹ ڈی تک بھی آر آپ کے ساتھ ہے business link consultancy ہمارا پورا نیٹورک ہے company بنانے کے بعد آپ کو account کھولنا ہے وہ لازمی ہے یہاں پہ کیونکہ آپ کو payment لینی ہے بڑی company کے ساتھا transport کا کام کرتے ہیں وہاں پہ driver کام کرتے ہیں payment چیک سے ملے گی اب یہاں قانون بہت سخت ہے اس معاملے میں cash payment ایک کا دو کا آپ کسی کا سوان اٹھا کے دوسرے محلے میں لے جاتے ہو وہ ایک الگ چیز ہے proper business کرنا ہے proper کام کرنا ہے چیک سے ملے گا آپ کو پھر ویٹ ریجسٹر کرنا ہے آپ کو اس میں ویٹ ریجسٹریشن میں یہ سولت ہے کہ ایک لاکھ اسی ہزار درم سے نیچے نیچے سالانا آپ کی turnover ہے business ہے تو آپ کو ویٹ ریجسٹر نہیں کروانا ایک لاکھ اسی ہزار میں پہنچو گے یا cross کرتے تو اس پہ آپ کے آپ کو جانا ہے ویٹ ریجسٹریشن کے لیے تو آپ کا ساری documentation آپ کے سارے ویزے آپ کے سارے medical آپ کے امرٹ ٹائٹی آپ کو جگہ لے کے دینی آپ کو عرباب کا arrangement کرنا sponsor کا ہر چیز ہماری ذمہ داری اس کے ہم آپ کو آپ ملیں گے protection دیں گے آپ meeting کریں گے اس کے بعد آپ کو کوئی staff hire کرنا ہے وہ ایک الگ chapter ہے آپ کو کر کے دے سکتے ہیں ذمہ داری نہیں ہے لیکن دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو مزد چاہیے ظاہر آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں کہ جوڑے رہیں گے کبھی آپ کو کسی کا ویزا نکالنا ہے کسی کا ویزا کیسے کرنا ہے کسی آپ کے staff نے بچے بیو بلانے اس کے ویزا نکال لے all the time ہم آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور واقعی چیزیں میں نے ساری cover کر دی ہیں اب مجھے business کے حوالے سے میرا channel subscribe کریں آپ کو کسی بھی business کی line میں میں ویڈیو بنائی بھی ہوئی ہے بناتا بھی رہوں گا آپ کو automatic ملتے رہیں گی میرے comments box میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میرا number mobile number what's up number لکھا ہوتا ہے مجھے call کر سکتے ہیں business link concern ڈیسی کا آفیس ہے ڈیرہ میں اور fish rod board بہت مشہور جگہ ہے اور الگوریٹ center کے سامنے ہمارا آفیس ہے کسی بھی time آپ ملنا ہو وہ اسے location لے آ کے ملے آپ میٹنگ کریں آپ سے quotation دے کے آپ سے کام اور سارا کام ہم نے کرنا ہے اور license پہ deal ہماری final ہو جاتی ہے آپ کو quotation دے دیتے ہیں آپ اگری ہو جاتے ہو within 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 two three working day license آپ کے ہاتھ میں آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہو اور آنے والے دنوں میں آپ کو گھنی دیتا جاؤں یہ انشاءاللہ دبائی میں یوں میں سے cover جو ہے الحمدللہ 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 اللہ پا کے کرم سے اور ان اچھے سسٹم کی ویسے اچھے حکمرانوں کی ویسے دردے دل رکھنے والے حکمرانوں کے ویسے کوئی division نہیں سب کے لیے سکتی ہے کرونا یا نہ ہونے کے برابر ہے عید کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں سے کرونا بلکل ختم ہو جائے گا کام بڑے گا لوگ آئیں گے اور آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے دنیا میں میں آپ کو ہر ویڈیو بتاتا ہوں میں مورڈن فورٹی سکس کنٹی میں ویڈر کیا ہے دبائی یوں وی ورنڈ ڈیسٹ پلیس دنیا میں سیفیس پلیس کوئی آپ کو کوئی بدماشی نہیں ہے کوئی کوئی آپ کے ساتھ ہاں چیٹنگ کوئی کرے گا تو اس کے لیے قانون ہے وہ کابو آ جائے گا کوئی یہاں پہ پریشانی نہیں ہے سیفٹی ہے سیکیورٹی ہے آپ کو ہر چیز آویلیبل ہے لائٹ یہاں سے کبھی نہیں جاتی ہم نے دیکھا نہیں اتنے سالوں سے آپ کو بارہ مہینے ہر چیز ملتی ہے پوری دنیا سے یہاں بھی اللہ پاک کی مربانی سے یہاں کی کمرانوں کی مربانی سے یہاں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ اللہ کا کرم ہے دعائیں ہیں یہ دعائیں لیتے ہیں دنیا یہاں خوش ہے میں بھی خوش ہوں till then next ویڈیو تک اسلام